بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کونسی چار چیزیں ہیں جو نہ زمین ہیں نہ انسان نہ فرشتہ اور نہیں کسی باپ کی پشت سے یا ماں کے شکم سے پیدا ہوئیں وہ پہلا انسان کون تھا جس نے اس زمین پر سب سے پہلے خون بھایا اور وہ کونسی چیز ہے جسے خدا نے سب سے عظیم اور عالمانہ دنیا کی سب سے افضل عورت کون تھی سب سے افضل دریا سب سے افضل پہاڑ اور سب سے افضل مہینہ کونسا ہے وہ کونسا درخت ہے جس کی بارہ شاخیں ہیں ہر شاخ میں تیس پتے ہیں اور ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے دو دھوپ میں ہیں اور تین چھاو میں کیا آپ نے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو بیتو الحرام کا تواف کرتی ہے لیکن اس میں روح نہیں اور نہیں اس پر حج فرض ہے اور آخر وہ چار چیزیں کیا ہیں جن کا مذہب اور رنگ الگ الگ ہیں لیکن اصل میں ان کی بنیاد ایک ہی ہے السلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں علم اور عشق اے الہی کا ایسا سنگم ہے کہ اس میں ہر سوال کا جواب چھپا ہے یہ کہانی ہے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی جن کی روحانی طاقت نے بتخانے کے سب سے بڑے رہبر کو خاموش کر دیا وہ رہبر جس نے بائزید کو آزمانے کے لیے سوالوں کی بارش کی سوال ایسے جن کا جواب دینا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو نہ انسان ہیں نہ فرشتہ اور نہ ماں کی کوک سے وہ سب سے پہلی خون اے نہاکہ کا قصہ کیا ہے وہ کون سی روحانی طاقت ہے جو خدا کی عظیمت کا ثبوت ہے جب حضرت بائزید بستامی نے ان سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا تو ان کے علم اور دماغ کی گہرائی نے سب کو دنگ کر دیا اور یہی پر یہ لوگ اپنے بتخانے سے نکل کر خدا کی رحمت اور نور کی طرف بڑھتے ہیں تو جڑیے ہمارے ساتھ ایک سفر پر جہاں ہم بائزید بستامی کی رہبرانہ حکمت اور علم کی گہرائیوں میں اتریں گے اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا ایک ایک سوال کا جواب وہ راج جو دلوں کو جیتنے کے ہنر سے پردہ اٹھاتا ہے کیا آپ تیار ہیں دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں حضرت بائی جیت بستامی رحمت اللہ علیہ کا دور ایک ایسا وقت تھا جب فارس اور آس پاس کے علاقوں میں بت پرستی یعنی مورتی پوجا کا رواز عام تھا لوگ اپنے خدا کی تلاش میں پتھر کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے بت خانوں میں ترہ ترہ کے بت رکھے جاتے اور لوگ اس گمراہی میں یقین رکھتے کہ یہی ان کے مرادوں کو پورا کریں گے بتوں کو ان کے آداب میں ماننے والے بت خانے میں جا کر اپنے دکھ درد بیان کرتے یہ سوچ کر کہ ان کے بت سنیں گے اور رحمتیں برسائیں گے انہی حالات میں حضرت بائی جیت بستامی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم اور روحانی طاقت نے ایک نئی روشنی کا کام کیا وہ لوگوں کو خدا کی وجودیت کا احساس کرانے آئے تاکہ لوگ اپنی بھٹکن سے نکلیں اور اصل معبود یعنی اللہ کو پہچانیں حضرت بائی جیت نے یہ صاف کیا کہ بت خانوں میں رکھے ہوئے پتھر کے بت کسی طرح کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اس روحانی علم اور عشق سے ہو کر گزرتا ہے نہ کہ پتھروں کے سامنے سجدے میں جھکنے سے ایک بار خدا کی جانب سے حضرت بائی جیت کو حکم ہوا کہ وہ بت خانے میں جائی اور وہاں کے سب سے بڑے رہبر کو چنوٹی دیں وہاں پہنچ کر انہوں نے نہ صرف بتوں کی حقیقت کو اجاگر کیا بلکہ خدا کا پیغام بھی پہنچایا جب رہبر اور بت پرست لوگوں نے حضرت بائی جیت سے مشکل سوالات پوچھے تو بائی جیت نے روحانی علم اور حکمت سے ایک ایک سوال کا جواب دے کر سب کو حیرت میں ڈال دیا ان کے جوابوں نے بت پرستوں کے دلوں میں وہ نور بھرا جو انہیں گمراہی سے باہر نکال لائے حضرت بائی جیت کی یہ کرامات اور دلیری دیکھ کر بت خانے کے لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ پکڑ لی اس طرح حضرت بائی جیت بستامی نے لوگوں کی روحوں کو خدا کے عشق سے روشن کیا اور ان کے دلوں سے بت پرستی کا اندھیرہ مٹا دیا دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں حضرت بائی جیت بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام صوفی اسلام کے ان درختوں میں آتا ہے جن کی جڑیں روحانی عشق میں گہری ہیں اور شاخیں انسانی دلوں تک پہنچتی ہیں ایران کی زمین پر 804 عیسوی میں جنم لینے والے حضرت بائی جیت رحمت اللہ علیہ کو سلطان العارفین یعنی علم کے سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا سفر عشق اے الہی میں ایسا تھا کہ ہر خیال اور ہر لمحہ اس رحمت اور نور میں ڈوبا ہوا تھا جو اللہ کی جانب سے آتا ہے کہتے ہیں ایک دن آپ کو گیب سے ایک آواز سنائی دی بائی جیت سامان کے بتخانے میں جا کر ان کے عید میں شامل ہو اور رحمان کا لباس پہن کر داخل ہو اس عجیب اور غریب حکم پر بائی جیت رحمت اللہ علیہ کا دل کانپ اٹھا مگر حکم کی تعمیل میں آپ کو عجیب اقرار اور اقرار ملا آپ وہیں لباس پہن کر بتخانے میں گئے جہاں ان کا بڑا رحمان حاضر ہوا وہاں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے رحمان کے لبوں پر جامسی لگ گئی وہ کچھ بول نہ سکا پھر ایک سوال اٹھا او محمدی کیا آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں بائی جید رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا پوچھو جو بھی پوچھنا ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا وہ کیا چیز ہے جو ایک ہے اور جس کی مثال نہیں وہ کون دو ہیں جن کا تیسرا نہیں کون ہیں تین جن کے ساتھ چوتھا نہیں یہ سوالات اللہ کی رحمت اور اس کے عصیم علم کی جھلک دے رہے تھے بائی جید نے جواب دیا اللہ ہی وہ ایک ہے جس کی مثال نہیں دن اور رات وہ دو ہیں جن کا تیسرا نہیں ارش کرسی اور قلم وہ تین ہیں اللہ کی دی ہوئی چار کتابیں پانچ وقت کی نمازیں چھ دن جس میں خدا نے کائنات بنائی اور سات آسمان جن کے اوپر وہ آلی ارش فرشتوں کے ہاتھوں سے اٹھا ہوا ہے یہ سن کر وہ تمام لوگ جو حضرت بائی جید کے جوابوں کو سن رہے تھے روحانی طور پر کام پٹھے وہ سب اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک آواز گونج اٹھی ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں بائی جید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری راہ میں ہر لمحہ قربان کیا یہ لوگ جو آج ایمان لائے ہیں یہ تیرا کرم ہے تیرا ارادہ ہے وہاں موجود لوگ جو اپنے دلوں میں شک اور غستاخی لے کر آئے تھے اب ان کے دل نرم پڑ گئے ان میں ایک اظہار کی بیبسی تھی ایک ایسی روحانی قیفیت جس نے ان کے اندر کا ہر شک ہر غلط افہمی مٹا دی بائی جید رحمت اللہ علیہ کے جوابات اور ان کے حکم کی تعمیل سے وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھنے لگے بائی جید رحمت اللہ علیہ نے انہیں آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا ایمان تسلیم اور تصور کی منزلیں آسان نہیں یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں درد اور آزمائش ہے لیکن اگر تمہارا دل سچا ہے اور تم خدا کے عشق میں ڈوبے ہو تو کوئی بھی طاقت تمہیں اس سے دور نہیں کر سکتی یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کا دل مانو اس پاک اللہ کی محبت میں پگھلنے لگا سب کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بائی جید رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر رب کی یاد میں کھو گئے اس دن کا سورت جو ڈھلا وہ نئے ایمان کی روشنی اور اللہ کی محبت سے بھرے دلوں کو جلا گیا حضرت بائی جید کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان کا دل خدا کی راہ میں سچا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی راہ کو روک نہیں سکتی خدا کے عشق میں ڈوبا ہوا دل ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور ہر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے ایک بار کی بات ہے حضرت بائی زیدہ بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے سوفیانہ حالات میں مصروف تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا آپ کو خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ بدھ کانے میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے روحانی مقابلہ کرو یہ حکم سن کر بائی زیدہ کے دل میں کچھ جھجک ہوئی مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بدھ کانے کا رخ کیا اور وہاں رحمان کا لباس پہن کر پہنچے جب بائی زیدہ رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہاں کا سب سے بڑا رہبر یعنی رحمان اپنی جماعت کے ساتھ حاضر تھا اس رحمان نے بائی زیدہ کو دیکھتے ہی محسوس کیا کہ ان کے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو محمدی نور سے روشن ہے وہ رحمان بول نہیں پا رہا تھا جیسے اس کے لبوں پر لگام لگ چکی ہو سب نے حیرت سے پوچھا تم کیوں نہیں بول رہے رحمان نے جواب دیا ہمارے درمیان ایک محمدی شخص موجود ہے جو ہمارے دین کا امتحان لینے آیا ہے یہ سنتے ہی بدخانے کے لوگوں میں ہلچل مچ گئی انہوں نے رحمان سے کہا اسے ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ہم اسے مار دیں رحمان نے منع کیا اور کہا کہ اسے زبانی سوالوں سے آجماؤ اگر یہ کامیاب نہ ہو سکا تو یہ خود ہی شرمندہ ہو کر چلا جائے گا رحمان نے بائی جید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا اس نے پہلے سوال کیا چیزیں کیا ہیں جو نہ زمین ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ اور نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے بائی جید رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور جواب دیا پہلا ہے بھیڑ کا میمنہ جو جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھیجا گیا تھا دوسرا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تیسرا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا کیے گئے اور چوتھی ہیں حضرت ہوا جنہیں حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا رحمان اور اس کی جماعت نے جواب سنا اور خاموش رہ گئے اس کے بعد رحمان نے پوچھا سب سے پہلے زمین پر کس نے خون کیا بائی جید نے فرمایا قابل نے اپنے بھائی حابل کا خون کیا تھا پھر رحمان نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جسے خدا نے عظیم بنایا بائی جید نے جواب دیا عرش جو خدا کے علم اور قدرت کا مرکز ہے رحمان کے چہرے پر شکن بڑھتی جا رہی تھی لیکن اس نے پھر پوچھا سب سے افضل عورت کون ہے بائی جید نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام جو پاک دامن اور محترم عورتوں میں سے ہیں رحمان نے پھر سوال کیا سب سے افضل دریا بائی جید نے کہا دریا اے نیل جو اللہ کے کرم کا آئینہ ہے اسی طرح ایک ایک کر سوالات پوچھے جاتے رہیں سب سے افضل پہاڑ سب سے افضل چارپائی سب سے افضل مہینہ سب سے افضل رات تامیہ کا مطلب کیا ہے وہ درخت کونسا ہے جس کی بارہ ہے ٹہنیاں ہر ٹہنی میں تیس پتے اور ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں بائی جید نے ہر سوال کا جواب دل کی گہرائیوں سے دیا انہوں نے فرمایا درخت سے مراد سال ہے جس کی بارہ ٹہنیاں بارہ مہینے ہیں ہر مہینے میں تیس دن اور ہر دن میں پانچ نمازیں فرضہ ہیں یہ جواب سن کر بدخانے کے لوگوں پر خاموشی چھا گئی آخری سوال تھا وہ چیز جو بیتو الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں بائی جید نے جواب دیا وہ حاجیوں کی چھایا ہے جو ان کے ساتھ جاتی ہے جوابوں کی روشنی میں وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ بائی جید رحمت اللہ علیہ ایک حقق کے امبار ہیں ایک علم کا دریہ ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہے وہ سب گواہ بنے اور ایک ایک کر سب نے بائی جید کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر لیا بائی جید نے آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیری رحمت کی یہ نورانی کرنے ان دلوں تک پہنچ گئیں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور عشق اے الہی کے ذریعے ہی دلوں کو جیتنا ممکن ہے خدا کے سچے عشق میں ڈوبے ہوئے شخص سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ ہمیشہ راہ دکھا سکتا ہے دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے تو دوستو یہ تھی حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بے مثال کہانی ایک کہانی جو ہمارے دلوں میں روشنی کا احساس جگاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصلی عبادت کسی پتھر یا بوت کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ اس اللہ کے نور کی طرف لوٹنا ہے جو دلوں کے اندر رچہ بسا ہے حضرت بائزید نے اپنی روحانی طاقت اور علم سے وہ کیا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا انہوں نے سوالوں کا جواب دے کر عشق اے الہی کے جریعے بتوں کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا یہ صرف ان کے جواب نہیں تھے بلکہ ان کا ہر ایک لفظ خدا کے نور کی نشانی تھی جس طریقے سے انہوں نے بتخانے میں خدا کی طاقت کو ثابت کیا وہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ چاہے ہماری راہ میں کتنی بھی مشکلیں آئیں چاہے کتنی بھی گمراہی ہمیں گھیرے ہمیں اس خدا پر یقین رکھنا چاہیے جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے ان کے اس تعلیم نے صرف بتوں کی دنیا کو نہیں توڑا بلکہ ہمارے دلوں میں بھی ایک روشنی بھر دی ایک ایسا عشق جو خدا سے وابستہ ہے تو آئیے آج ہم سب اس پاکر راستے پر چلنے کا اہد کریں وہ راستہ جو ہمیں گمراہی سے نکال کر اس روشنی تک لے جاتا ہے جو صرف خدا کے قریب آنے سے حاصل ہوتی ہے حضرت بائزید کا یہ پیغام صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا یہ ہمارے لیے بھی ہے ہم سب ہی کے لیے جو اپنے دلوں میں اس سکون کی تلاش کر رہے ہیں ہم سب اپنے دلوں میں ان سوالوں کا جواب پا سکتے ہیں کیا ہم خدا کے اس نور کو محسوس کر پا رہے ہیں کیا ہم خدا کے عشق میں ڈوب کر صحیح اور غلط میں فرق کر پا رہے ہیں کیا ہم بائزید بستامی کی طرح خدا کے راستے پر بے جزجک چلنے کے لیے تیار ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو یہیں سمعبت کرتے ہیں لیکن اس عشق اور نور کی روشنی کو اپنے دل میں بسا لیں حضرت بائزید کا یہ سفر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں خدا کا عشق ہے تو کوئی بھی اندھیرہ ہمارے ارادوں کو ہلا نہیں سکتا آج سے ہم سب یہ پیغام اپنائے ہر قدم پر خدا کا نور ہر لمحہ عشق اے الہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے اور ہم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور روحانی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں اللہ ہم سب کو اپنے نور سے مالا مال کرے امین